لاہور میں جال ساز قانون کے گرفت میں نیو انار کلی سے نوے لاکھ مالیت کی جالی ڈاک ٹکٹے بیچنے والا ملزم گرفتار ہو چکا ہے جالی ٹکٹے برامت جبکہ پولیس کے مطابق ملزم مقلب مالیت کی جالی ٹکٹے لے کر آ رہا تھا ملزم زلفکار کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے لاہور میں جال ساز قانون کے گرفت میں نیو انار کلی سے نوے لاکھ مالیت کی جالی ڈاک ٹکٹے بیچنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ جالی ٹکٹے برامت کر لی گئی ہیں نمائندہ سیونیوز ملک مشتاق ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ملک مشتاق بتائیے گا کیسے پولیس نے اس جال ساز کو گرفتار کیا جی بلکل یہ تھانا نیو انار کلی کا واقعہ ہے کہ نوے لاکھ مالیت کی جالی ٹکٹیں بیچنے والا ملزم جو ہے وہ گرفتار ہوا کیونکہ میری جب بات احسچو مسعود الرحمن جو انار کلی میں تائنات ہیں ان سے ہوئی ان کا کہنا ہے کہ ہمیں کافی دن سے ایک اطلاع تھی کہ اردو بزار کی طرف سے لوئر مال کی طرف جانے والے راستے پر ایک شخص جو ہے وہ گاڑی میں آتا ہے جو کہ کوٹ کی اور گاڑ کی جالی ٹکٹیں فروخت کرتا ہے اس حوالے سے جب پولیس نے کاروائی کی تو ذلکار نامی شخص جو اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوا اس کو پکڑا گیا اور جب گاڑی کی تلاشی لی گئی تو نوے لاکھ کی جالی ٹکٹیں اس کی گاڑی سے برامد ہوئیں جو ٹکٹیں وہ لاہور کی مختلف جگہوں پر فروخت کرتا تھا آپ کو بتاتا جلوں کہ ان ٹکٹوں میں وہ ٹکٹیں بھی موجود ہیں جو کوٹ فیس کے طور پر وکلا استعمال کرتے ہیں جو کوٹ کی ٹکٹیں ہیں وہ بھی موجود ہیں اڈاٹ کی ٹکٹیں بھی موجود ہیں اور ان کی جب کاؤنٹنگ کی گئی تو اس پر نوے لاکھ روپے کی ٹکٹیں جو ہیں وہ ذلکار نامی ملزم سے جو ہے وہ برامد کر کے ملزم کے خلاف چار سو بیس چار سو اٹھاٹ کا مقدمہ درج جو ہے کر لیا گیا ہے ایس پی سٹی سرپراز ورد کی جانب سے ایس ایچو نیو نارکلی کو اس کاروائی پر شاباج دی گئی اور ان کو کہا گیا کہ ایسی کاروائیات جاری رکھی جائیں چونکہ یہ ایک سنگین قسم کا جرم ہے کہ بلکل مکمل طور پر کوٹ کی وہ ٹکٹیں جو کوٹ میں استعمال ہوتی ہیں گورنمنٹ کی ٹکٹیں یا وہ ٹکٹیں جو اسلا لائسنس پر لگائی جاتی تھی یا وہ ٹکٹیں جو کوٹ میں استعمال کی جاتی تھی ڈاٹ میں استعمال کی جاتی تھی تمام ٹکٹوں کا ایک بڑا استعاد اس شخص کے پاس سے ملا ہے اور پولیس نے جو کیا مقدمہ درد کر لیا ہے اور ملزم کو انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا ہے انویسٹیگیشن ونگ کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں پتہ چلانا ہے یہ ٹکٹیں کہاں پر چھاپی گئی ہیں اور کس طرح سے ان ٹکٹوں کو کس کی جگہ پر جو ہے وہ پروخت کیا جاتا تھا جی اچھا مالکوشتا یہ بتائیے گا کہ ایک جالسہ جو ہے قانون کے گرف میں آیا ہے کیا کہنا ہے پولیس کا کتنے اس کے اور ساتھی اس میں ملاوث ہیں جی ظاہر ہے کہ یہ ایک پورا گہنگ ہوگا اس کے پیچے چونکہ اتنی بڑی تعداد میں ٹکٹوں کا ملنا اور اس کے بعد اس کا پتہ چلانا کہ ان ٹکٹوں کو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں جگہ کسی نہ کسی جگہ پر کسی مشین پرنٹنگ جگہ ہے مشین پر چھاپا گیا ہوگا اس کے بعد ان کو تیار کیا گیا ہوگا اور اس کے بعد ان کی سپلائی کرنے والا ذلوکار نامی ملزم جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ پتہ جلے گا کہ ان ٹکٹوں کو کہاں چھاپا گیا تھا اور کہاں کہاں ان ٹکٹوں کو بیچا جاتا تھا اہم بات اس میں یہ ہے کہ لاہور کے مختلف جگہوں پر یہ ٹکٹیں سپلائی ہونا تھی اور یہ آرڈر کے مطابق جگہ جگہ پر ذلوکار جو ہے ان ٹکٹوں کو لوگوں کو دیتا تھا تاکہ لوگ مختلف جگہ پر اس کو استعمال کریں ان کو بیچا جائے چھیک ہے پولیس کی جانب سے کاروائی کی جا رہی ہے ملزم ذلوکار کے خلا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ملک مشتاقہ میں آپ جیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ